بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا حسینی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے فرسٹ و فول تینکیو وری مچ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کی چاہت کا محبت کا حلوث کا بہت شکریہ جو کہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں اور ہمارا اور آپ کا یہ تعلق ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مضبوط سے مضبوط ہر ہوتا جا رہا ہے شروعات میں آپ سے درخواست کی کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اب اگر ہم بات کرنا چاہیں آج کے اپنے اس ویڈیو کے حوالے سے تو جناب کرکٹ ورلڈ کپ 2021 یو اے ای میں اب تین میچ باقی رہ گئے ہیں فیصلہ ہونے کے لیے کہ اس بار اس ٹورنمنٹ کا چیمپئن کون ہوگا پاکستان انگلنڈ نیوزلنڈ یا پھر آسٹیلیا پہلا سیمی فائنل کل ہو رہا ہے شیخزائب کرکٹ سٹیڈیم ابودابی میں مقابلہ ہے جناب 2019 کی پچاس آور کی ورڈ چیمپئن انگلنڈ بنام نیوزلنڈ اور دیفنیٹلی دونوں ہی ٹیمیں کافی اچھی ہیں اور دونوں ہی ٹیموں نے اپنے گروپ میں چار چار مقابلوں میں کامیابی حاصل کی نیوزلنڈ کو گروپ ٹو میں باہی شکست پاکستان کے ہاتھوں ہوئی اور گروپ ون میں جہاں انگلنڈ کی ٹیم کو آخری گروپ میچ میں شارجہ میں جنوبی افریقہ کی ہاتھوں دس رن سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے اپنے گروپ میں ٹاپ کیا ویسٹ انڈیس بنگلدیش شللنکا اور آستیلیا کی ٹیموں کو انہوں نے ہرایا اور سیمی فائنل سے پہلے ان کے لئے اچھی خبر نہیں ہے اور وہ اچھی خبر یہ نہیں ہے کہ جناب ان کے جارہا مزاج سلامی بلے باز جیسن روائے جو ہیں وہ ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہو گئے ہیں سیمی فائنل میں کے کپتان بابر آزم آج ورچول پریس کانفرنس کر رہے تھے پاکستان ٹیم گیارہ نومبر کو انٹرناشنل کرکٹ سٹیڈیم دوبائی میں مقابلہ کرے گی آستیلیا کی ٹیم کے ساتھ ایرون فینچ اور بابر آزم ٹوس کے لئے آئیں گے دوبائی کا میاری وقت چھ بجے پاکستان کا میاری وقت سات بجے اور ٹوس ہوگا جناب پاکستان کے میاری وقت کے مطابق شام چھ بچ کر تیس منٹ پر اور دوبائی کا ٹائم ہوگا پانچ بچ کر تیس منٹ اور ورچول پریس کانفرنس میں کافی پور اعتماد دکھائی دیئے بابر آزم جن کی قیادت میں ٹیم پاکستان میں آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں ناقابل شکست رہتے ہوئے آخری چار ٹیموں میں جگہ حاصل کی ہے بھارت نیوزلینڈ، اگوانستان، اسکوٹلنڈ اور نمیبیا کے خلاف ٹیم پاکستان جو ہے وہ جیت کر آخری چار ٹیموں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے اور پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم خاصے پور اعتماد ہے اپنی ٹیم کی کارکردگی کو لے کر اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جنب سارے ہی کھلاریوں نے اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک ٹیم کی طرح ہماری ٹیم کھیلی ہے اور انہوں نے اس بات کا بھی خلاصہ کیا کہ پہلے میچ میں شاہین شافیدی دوسرے میچ میں حارس رعوف تیسرے میچ میں آصف علی چوتھے میچ میں رضوان پانچھے میچ میں شوئے ملک کا من آف دی میچ ہونا ہر میچ میں ایک الگ پلیئر آف دی میچ کا بننا یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ٹیم پاکستان نے ایک کمبائن فورس کی طرح مقابلہ کر رہی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کرکٹ ایک ٹیم گیم ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہر کھلاری اپنی ذمہ داری کو آدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کپتانی کو وہ انجوائی کر رہے ہیں دو سال سے کپتانی کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب پاکستان ٹیم پر جتنا فخر کیا جائے ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا سوشل میڈیا پر اپنے تاثرات دینے والوں کا شکریہ ادا کیا بورڈ کے تعاون کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ ٹیم میں بہتری کی گنجائی ضرور موجود ہے ہمارا فوکس ورلڈ کپ کے سمی فائنل پر ہے اور ایک نیا میچ سمجھ کر کھیلیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس میچ میں کامیابی حاصل کریں البتہ اب تک جو کرکٹ گرین شٹس کھیلے ہیں اس پر وہ بڑے پورے اعتماد ہے دوسری طرف ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب کیا آپ کی حکمت عملی ہوگی آسٹیلیا کا پیس اٹیک اچھا ہے دوبئی میں ٹاس کتنا امپورٹنٹ ہوگا تو بابرعظم ان تمام چیزوں سے اویر ہیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب میچ والے دن اچھے کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ٹیم کو رسائی دی ہے کامیابی حاصل کی ہے ٹیم نے اسٹورمنٹ میں اور لوگوں کی توقعات پوری اتری ہے کوشش کریں گے کہ اسی انداز میں اسی سفر کو جاری رکھیں اور اپنا ہنڈر پرسنٹ دینے کی کوشش کریں اب بابرعظم سے ورچول پرس کانفرنس میں کچھ صحافیوں کا یہ بھی سوال تھا کہ جناب جہاں پاکستان ٹیم کے بہت سارے پوزیٹیو ہیں جہاں آپ کی ولولہ انگیز قیادت ہے جہاں آپ کی چار نفسینچیاں ٹیم کی کامیابی میں اہام رہی ہیں وہاں پر ٹیم کے کچھ گرے ایریاز بھی ہیں خاص طور پر پہلے چھے اوور میں رنہ بنانا حسن علی سٹرگل کر رہے ہیں فخر زمان بڑی ننگ کھیل نہیں پائے ہیں حسن کو ہم پورا اعتماد دیں فخر کو اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب حالی عرصے میں دونوں پاکستان کے لیے کئی اچھی میچ ویننگ گیننگ کھیلیں ہیں اور چیمپس ٹروفی ٹو تھاؤزن سیون ٹیم میں حسن علی بیس بولر بنے تھے فخر نے فائنل میں سنچری کی تھی اس چیمپس ٹروفی ویننگ سکوٹ یہ چھے سے ساتھ کھراری اس بار بھی ٹیم میں موجود ہے تو ان کا کہنا یہی تھا کہ جناب آپ اچھے کی امید رکھیں اور یہ اچھے کھراری ہیں اور ان کے اوپر ٹیم کو اعتماد ہے اور یہ اچھی کارکردگی کے مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح شوہ ملک اور محمد حفیظ نے ایک سینئر کھراری ہونے کی حیثیت سے اپنا کردار نبھایا ہے پاکستان کرکٹ اور پاکستان کرکٹ کے لیے یہ بڑی اچھی خبر ہے اور جس طرح آسٹیلیا کی ٹیم اپنے سفر کو مکمل کرتے ہوئے اور بہتر رنوست کی وجہ سے جنوبی افریقہ سے آگے رہنے کی وجہ سے آخری چار ٹیموں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ایک بڑے اور تگڑے مقابلے کی امید ہے کیونکہ دونوں ہی ٹیموں کو بڑے اچھے کھلالیوں کی خدمات حاصل ہیں پاکستان ٹیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پاکستان نے پانچ میچوں کے کسی پہلے چھے آور میں پچاس کا حنصہ عبور نہیں کیا بٹ آسٹیلیا کی ٹیم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے دو تین بار ایسا کیا ہے اور پھر ان کے پاس میچل سٹاک ہیں جوش ہیزل وڈ ہیں پیٹ کامنز ہیں اور خبز طور پر ایڈم زیمپا اس وقت آسٹیلیا کی بالنگ اٹیک کو لیڈ کر رہے ہیں گیارہ وکٹوں کے ساتھ دوسری طرح پاکستان کے پاس شاہین ہے پاکستان کے پاس حاسن ہے ہارس رہوف ہیں دو بڑے کالیٹی سپنر شاداب اور اماد کی شکل میں ہیں ان کو بیک کرنے کے لیے محمد حفیظ موجود ہیں جو پرامبلی نیا بال کریں گے لگتا یہی ہے کہ ڈیویڈ گونر بائیں ہاتھ سے باٹنگ کرتے ہیں اور حفیظ جو ہے وہ نیا بال ڈالیں گے شاہین کے پارٹنر ہوں گے کیونکہ ایڈونٹ ٹھنگ سو کہ اماد وسیم سے بابر پہلا آور کرائیں گے کیونکہ حفیظ بائیں ہاتھ سے کھیلنے والے بیٹسمنوں کے لیے ہمیشہ ہی چیلنج رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو اسٹ انڈیز میں حفیظ سے نیا بال کر آیا تھا بابر نے اور بڑی اندہ بالنگ کا مظاہرہ کیا تھا محمد حفیظ نے وہ بنگلہ دیش کے دورے سے دزبردار ہوئے ہیں ان کی خواہش ہے ان کا کہنا ہے کہ جناب نئے کھلاریوں کو موقع ملنا چاہیے ٹھیک ہے اپنی فیملی کو بھی تھوڑا سا وقت دینا چاہتے ہیں حفیظ چونکہ کیرمین لیگ کھیل رہے تھے پھر اس کے بعد ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے آگیا ہے اس سے پہلے پی ایس ایل کھیل رہے تھے تو تھوڑا کھلاری بھی ریلیکس ہونا چاہتے ہیں اور بنگلہ دیش کا ٹور اتنا بڑا ٹور تو میں نہیں کہوں گا لیکن کھلاری کے لیے کوئی بھی میچ بڑا چھوٹا نہیں ہوتا لیکن حفیظ کے لیے اپشن موجود ہے اور چاہید میرا خیال ہے کہ وہ پلان کر رہے ہو شلنکن پریمیر لیگ کے حوالے سے تو اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کیا ہے اس بنگلہ دیش سیریز کی حوالے سے دوسری طرف جنب پڑوسی ملک بھارت کی بات کر لیتے ہیں بھارت کی کرکٹیم نے اسکوٹلینڈ اور کے بعد نمیبیا کو بھی ہرایا ہے انہوں نے ٹورنمنٹ کو آخری تین میچ جیت کر جو ہے وہ فینش کیا ہے لیکن پہلے دو میچوں کی ناکامی پاکستان اور نیوزیلنڈ کے خلاف ان کو اگر میں یہ کہوں لے ڈوبی ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور بھارت کی ٹیم جو ہے وہ خالی ہاتھ اپنے گھر لوٹی ہے اور خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے ویرات کولی اینڈ کامپنی کو روی شاستری صاحب کو جو کہ پہلے کومنٹری میں پھر بورڈ کی آواز بنے ہوئے تھے اس کے بعد ویرات کولی سے قریبی تعلق کی وجہ سے وہ کوچ بنے بھارت کی کرکٹ ٹیم کے اور اس ورلڈ کپ میں شاستری اور کولی کا جو کامپنیشن تھا وہ ٹیم انڈیا کے لیے جیت کی جو ہے وہ زمانت نمز تکا ایم ایس دھونی کو جناب ڈریسنگ روم میں لانا بھی بھارت کے لیے کچھ اچھا شگون ثابت نہیں ہوا اور بھارت کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی 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 ون کے آخری چار ٹیموں میں بھی جگہ نہیں بنا سکی خالی ہاتھ لوٹنے کے بعد ٹیم کو خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے نئے کوچ کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے شاستری کی جگہ ڈریوڈ ہوں گے پھر کولی نے کپتانی تو چھوڑ دی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹی ٹوینٹی سے ضرور جڑے رہیں گے اور کچھ بھارتی صافیوں سے میری بات ہوئی ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹی ٹوینٹی کے بعد کولی کی ونڈے کپتانی بھی ان کو محفوظ ہاتھوں میں نہیں لگ رہی اور موسٹ پابابلی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جناب روہت شرما مومبائی انڈیانز کے کیپٹن ایک بڑے کھلاڑی ہیں ان کے آداد و شمار تو ان کو پوری طرح بیک کرتے ہیں ونڈے کرکٹ میں انہوں نے ڈبل سنچری کی ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں کافی شتک ان کے نام کے آگے لگے ہوئے ہیں تو وہ جناب بھارت کی نئے وائٹ بول ٹیم کے کپتان مجھے بنتے ہوئے لگ رہے ہیں دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا ویرات کولی کا ستارہ جو ہے وہ اس کا سورج غروب ہو رہا ہے بڑے کھلاڑی ہیں ویرات کولی بڑی پرفارمنس ان کے پیچھے ہیں تو اب لگتا یہ ہے کہ وہ ایک پلئر کی ہیسیس سے ٹیم انڈیا کے ساتھ ایسوسیٹ رہیں گے ہاں ٹیسٹ کرکٹ میں دیفنیٹلی وہ ہمیں کپتانی کرتے ہوئے ضرور دکھائی دیں گے اور یہ ان کے لئے ایک نیا فیز ہوگا کیونکہ بھارت کی کرکٹ کی ڈائنمکس کیمسٹری اگر میں بات کروں ساروف گانگولی کے انڈین کرکٹ بورڈ کے سربراہ بننے کے بعد دیفنیٹلی چینج ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں اور وہ جو لوگ دوے لفظوں میں بات کرتے تھے وہ جو بھارت میں لوگ کچھ تنقید کرتے ہوئے جناب اگر مگر کا سہارا لیا کرتے تھے اس ناکامی کے بعد تو انہوں نے اپنی توپوں کے رخ جو ہیں وہ دہانے پر رکھ لی ہیں شاستری اور کولی کو اور خاصی انہوں نے تنقید کی ہے اور کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ جناب ویرات کولی کو مختصر فارمیٹ کی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیلائی نہیں چاہیے اب میرا خیال ہے یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ویرات کولی جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کر لیں گے اس مختصر فارمیٹ کی کرکٹ سے کیونکہ لوگوں کی میموری بڑی شوٹ ہوتی ہے ایک خراب پرفارمنس کے اوپر آپ کو آسمان سے زمین پر لے کر آ جاتے ہیں اور ایک اچھی پرفارمنس پر آپ کے لیے زمین آسمان کے کلابیں ملا دیتے ہیں وہی شہر ملک اس وقت موضوع بحث بنے ہوئے ہیں اپنی شاندار کار کردگی کو لے کر ڈیفرنٹ قسم کی میمز بن رہی ہیں کہہ رہا ہے جناب اگر پریلیا گراؤنڈ کے اندر وہ حوصلہ بڑھانے کے لیے سانیہ مرزا کی بات ہو رہی ہے تو پھر شہر جو ہے گراؤنڈ میں چھکے چوکوں کی برسات کر دیتا ہے اور یہی شہر ملک تھے جن کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی تھی پہلے سیلیکشن کامیٹی نے ان کو منتقب کیا نہیں تھا پھر خوشدل کو ڈراب کر کے آپ ان کو ٹیم میں سوری اگر بیک انجری نہیں ہوتی سوہر مقصود کی تو شاید شہر ملک بڑھ کب بھی نہ کھیل رہے ہوتے تو کیونکہ آپ نے جب پہلے چار چینجز کی ٹیم میں تو اس وقت شہر ملک کو تو نہیں ڈالا تھا اپنے ٹیم میں تو بہرحال شہر ملک نے اپنا کردار احسن خوبی اگر میں یہ کہوں نے بھایا ہے ادا کیا ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ میں ان کا بڑا سپورٹر رہا کیونکہ یو اے کی کنڈیشن میں ان کا ایکسپیرینس میں سمجھتا تھا کہ ان کو ہونا چاہیے اور انہوں نے ثابت کیا کرنچ میچ آپ نیوزلینڈ کا لے لیں کرنچ میچ آپ اغوانستان کا لے لیں انہوں نے جنب اپنا رول بڑا اچھے انداز میں پلے کیا اور پھر اسکوٹلینڈ کے خلاف ان کے جارہانہ پچاس سنہر حروف میں لکھے جائیں گے اور وہ بھی اپنی کارکردگی سے خوش ہوں گے کہ ٹیم کی پرفارمنس میں انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ٹیم کی جیت میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اس میں کوئی دورہ ہے نہیں لیکن بہرحال بہت جلد ایک ویڈیو کریں گے کیونکہ بھارت میں جو صحافی تھے بھارت میں جو کرکیٹر تھے ان کا خیال یہ تھا کہ جنب پاکستان میں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے ٹیم کو بورڈ کو ان ناکامی کے اوپر جو ہے وہ ٹیم کو بہت زیادہ رگڑا دیا جاتا ہے لیکن میں پڑوسی ملک میں دیکھ رہا ہوں جس طرح ان کا میڈیا اس وقت ٹیم انڈیا کو رگڑا دے رہا ہے تو وہی بات ہے دوہزار بھارہ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت کسی آئی سی سی ایونٹ کے آخری چار ٹیموں میں جگہ نہیں بنا سکا اور ان سے یہ بات حضم ہو نہیں رہی ہے دیکھیں ناکامی کے اوپر تو پھر آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا آپ کو کٹیرے میں آنا پڑے گا جس طرح بھارت کی کرکٹ ٹیم آئی ہے ان کے فارمر کرکٹ آزوں ان کا میڈیا ہو ان کے کرکٹ پندیت ہو ان کے کرکٹ مبسیرین ہو اس وقت انہوں نے توپوں کے دھانے پر رکھا ہوا ہے کولی کو اور روی شاستری کو ان سے سوال کر رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں کدھر ہے جناب آپ کی اپروچ اور ایک طرف اگر ہم بھارت کو دیکھیں تو وہ بائیو سیکیور بابل کا رونا رو رہے ہیں تو اسی طرح بابا رازم سے آج سوال کیا گیا بائیو سیکیور بابل کا حانکہ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قربانی اس کوویٹ کے عرصے میں بائیو سیکیور ٹیسٹنگ میں ہماری ٹیم نے دیا ہے جو ہمیں نیوزلنڈ میں ٹریٹ کیا گیا جس طرح ہم انگلینڈ گئے یہ سب سامنے ہیں بھارت نے تو اتنی کرکٹ ہی نہیں کیلی کوویٹ کے معاول میں اور پھر ہمارا پی ایس ایل جو ہے وہ بریک ہوا پھر اس کا دوسرا فیض یو اے ای میں منقید ہوا بائیو سیکیور بابل کی خلاف ورزیوں پر ٹھیک ہے انگلینڈ میں ایک ٹیسٹ میچ نہیں ہو سکا انڈیا کا لیکن اس میں جتنی غلطیاں خود ٹیم انڈیا کی منجمنٹ نے کی انہوں نے بک لانچ میں باہر سے لوگوں کو بلا لیا ٹھیک ہے بڑا اوپن ماہول تھا یوکے میں پاکستان ٹیم کے مقابلے میں انڈیا کی ٹیم کو ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو ہماری ٹیم کو فیس کرنا پڑا باہر سب کھلا ہوا تھا ہماری ٹیم جو ہے وہ بلکل آئیسولیشن کے اندر تھی نیوزلینڈ میں پھر ہماری ٹیم کو بہت سخت ٹریٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے بعد اگر بھارت کے کھلاڑی یہ کہتے ہیں کہ جناب کوویٹ کی وجہ سے ان کی لائف متاثر ہوئی ہے وہ بلکل اپنی جگہ حق بجانب ہے لیکن بہرحال پروفیشنل کرکیٹر ہیں اور پروفیشنل کرکیٹرز کو اپنا جوب فل کرنا چاہیے اور اگر ان کو نہیں جانا تھا تو وہ جناب معذرت کر لیتے اولمپک میں اگر آپ کو یاد ہو ایک امریکی ایتلیٹ نے مقابلے سے کچھ لمحے پہلے آپ نے آپ کو ویڈرور کیا کہ منٹلی طور پر شی اس نوٹ پریپیرڈ فور دس ایونٹ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا بھارت کی ٹیم نہیں کر سکی وہ اور جو ان سے نہیں ہوا وہ اغوانستان سے امید کر رہے تھے کہ اغوانستان نیوزلینڈ کو ہرا دے گی جو کام آپ اپنے لیے نہیں کر سکے تو وہ آپ کوشش خواہش رکھتے تھے کہ وہ دوسرے آپ کے لیے کریں جو دروازہ آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کھول سکے وہ دروازہ آپ کسی اور کے ہاتھ سے کھلنے کے منتظر تھے تو ہو بھی سکتا تھا لیکن اگر مگر کے اس کھیل میں بھارت بہت پیشے رہ گیا اب آسٹیلیا نیوزلینڈ انگلینڈ اور پاکستان آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کون آپ کو لگتا ہے کہ اس بار کامیاب کپسان ہوگا کین ویلیمسن این موگن یا پھر ایرون فنچ یا پھر بابر آزم جو کہ ویرات کولی کو ایک اور احزاز سے محروم کرنے والے ہیں اور ایک آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی ونٹ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے ملے باز بننے والے پانچ پینچوں میں ٹو سکسٹی فور رنز وہ کر چکے ہیں تو اگر پچاس انہوں نے کیے تو کولی کو پیچھے چھوڑ دیں گے آپ کی رائے کا میں منتظر رہوں گا اور ایک بار پھر جاتے جاتے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کی محبت چاہت خلوس کا ہمارا اور آپ کا تعلق یوں ہی بندہ رہے گا آپ کو کیا لگتا ہے کون ڈو ٹی میں اپنے سیمی فائنل جیت رہے ہیں رائے کا منتظر رہوں گا سید یا عسینی آپ سے زیادہ چاہے گا اللہ حافظ